السلام علیکم میں ہوں مشہال اندیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کسان کے آواز ناظرین آج ہم بات کر رہیں گے سندل کی کاشت پر پروگرام کو شروع میں ہی بتا دوں کہ سندل کی دو اقسام ہوتی ہیں سرخ سندل یعنی ریڈ سندل اور وائٹ سندل آج ہم جس پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے وائٹ سندل جس کے سیڈ اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہیں یہ سیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ موجود ہو جائے گا تو ناظرین یہ وائٹ سفید سندل کے سیڈز ہیں بلکل فریش سیڈز ہیں اس بارے میں ہم مزید آگے بھی بات کرتے ہیں سندل کی کاشت آپ کو کیوں کرنے چاہیے اور پاکستان میں اس کے کیا فائدے ہیں کہاں کہاں کاشتیا جا سکتا ہے یہ تمام طرح باتیں ہم اپنے آج کے پروگرام میں کور کریں گے ناظرین جو سندل کا پلانٹ ہے یہ ایک آپ کی سمجھ لیں کہ کیسے انشورنس پالسی ہے اگر آپ اسے کر دیں تو آپ کا جب فیوچر ہے آپ کے بچوں کا جب فیوچر ہے وہ بلکل سیکیور ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بہت سارے فائدے ہیں جس کیونکہ آپ کو بہت ہی شاندار انکم بھی دیتا ہے یعنی کہ اس کی نہ تو صرف لکڑی بلکہ اس کا اتر بھی حاصل کیا جاتا ہے اس کا آئل بھی حاصل کیا جاتا ہے اس کا فروٹ بھی لگتا ہے اس فروٹ میں سے اس کے سیڈز بھی نکالے جاتے ہیں وہی سیڈز آگے جرمینیٹ کرنے کیلئی استعمال کیا جاتے ہیں یہاں پہ یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ یہ سندر کے صرف نکڑی ہی نہیں بلکہ اس کے اور بہت سارے فائدے آپ کو اس سے ملتے ہیں اس پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں اس کے ٹیمپریچر کی تو آپ اسے پاکستان میں جہاں پر بھی موجود ہیں بسے الگا سکتے ہیں لیکن سپیشلی جو میرا زمین اس کے لیے بہت ہی آئیل ہوتی ہے ریتلی زمین اس کے لیے بہت ہی موافق ہوتی ہے بہت ہی پسند کرتا ہے اس زمین کو اور یہاں پر ایک اور بات کابل ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو کلائمٹ ہے جو ٹیمپریچر ہے اور زیادہ اس میں فرق نہیں ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا میں سندل کے جو درخت ہیں وہ پورے جنگلات میں موجود ہیں وہاں پر یہ کارس کیا جاتا ہے وہاں پر کامیاب ہے یہ اس طرح آپ پاکستان میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کامیابی سے کارس کیا جا سکتے ہیں یہاں پر لیکس اپ اس بات کا تھا کہ اس کے نات پر سیٹس موجود تھے اور ناہیس کے درخت موجود تھے لیکن اب اس کے سیٹس ہمارے پاس موجود ہیں آپ انہیں ہم سے بائے کریں آپ کو کال کریں اپنا آرڈر پیس کریں یا پھر ہمارے آفیس آ کے وزٹ کریں اور آپ یہ سیٹس ہم سے خرید سکتے ہیں اب ہم مزید بات کر لیتے ہیں سندل پر تو میں نے آپ کو اس کی پرپس تو بتا دیئے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں آپ کو انکم کتنی ملتی ہے تو اگر ہم بات کریں اس کی لکڑی پر تو اس کا لکڑی کا جو ایک کلو کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ آج کے ریٹ میں پاکستانی مارکٹ میں اس کی جو قیمت ہے وہ بائیس ہزار روپے ایک کلو ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے اتر کی تو اس کے اتر جس سے پرپیوم تیار کیا جاتے ہیں وہ آپ کو ٹویلز ایمل آپ کو ملے گا چھتی سو کی رینج میں یعنی اس کا اتنا ریٹ چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے اور بہت سارے پرپس ہوتے ہیں اس پاکستان میں اس کی بہت ہی ڈیمانڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی بیرونی ملک میں بھی اس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے تو آپ اسے پاکستان سے باہر بھیج کر بھی پیسے کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ پاکستان میں رکھتے اس کو سیئر کرے تو ابھی آپ کو اسے بہت ہی ایک اچھی انکم آپ کو اسے جنریٹ ہو جاتی ہے یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ سندل کا جو پلانٹ ہے وہ کبھی بھی اکیلے سروائیو نہیں کر پاتا اس کو ہمیشہ ہی ایک ہوسٹ پلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہوسٹ پلانٹ میں آپ چاہے تو زیتون لگا لیں یا پھر آپ سٹریس لگائیں سٹریس میں آپ کا لیمن آ جائے گا کینو آ جائے گا مالٹا آ جائے گا مسمی آ سکتی ہے یہ چیزیں آپ لگا سکتے ہیں اگر تو آپ زیتون لگاتے ہیں ریتے علاقہ میں خانس پر اوپر تو اس کا فاردہ آپ کا بہت زیادہ ہوگا کیونکہ آپ کی جو انکم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ سندل بھی بہت ایکسپرینسیب ہوتا ہے اور جو زیتون ہے وہ بھی بہت ایکسپرینسیب ہوتا ہے لیکن اگر آپ اتنا ویٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کے ساتھ سٹریس لگا سکتے کیونکہ جو اگر آپ لیمن لگاتے ہیں لیمون لگائیں گے تو وہ ایک ایسا پودا ہے جو کہ شرف اپنی ارلی ایج میں پودا بننے پر یہ آپ کو پھل دینا شروع کر دیتا ہے تو اس میں کوئی فاردہ یہ ہوگا کہ آپ نے جب سندل لگایا ہوگا تو ابھی اس کو بڑھنے میں ٹائم ہوگا لیکن آپ اسی عرصے کے دوران سٹریس بیچ کر آپ منافع لے سکتے ہیں اس سے آپ ایک زمین میں دو طرح کی چیزیں کاشت کریں گے اور دونوں چیزوں سے آپ منافع لے سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی چیز ہے بہت ہی اچھا منافع بخش پلانٹ ہے اس سے آپ لازمی کاشت کر جائے گا تاکہ آپ کا جو آنے والا مستقبل ہے وہ سیکیور ہو سکے اجازت دیجئے خدا حافظ